یہ ایک قدیم و مفید علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے کافی سال قبل تقریباً دنیا کے ہر کونے پر موجود تھا اور عرب میں ہجامہ لگوانے کا بہت رواج تھا یہ طریقہ علاج اہد ربوت سے بھی کئی سو سال پرانا اور اس وقت سے کامیاب طریقے سے چلا آ رہا ہے ہجامہ کی ابتداء طبقی تاریخی کتب میں پانچ ہزار پانچ سو سال قبل مصر سے جوڑی جاتی ہے جس میں مخصوص جانوروں کے سینگوں کو فاسد خون جمع کرنے کے برطن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس کے باعث اسے سینگی لگوانے کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس کا نام علاج بالقرن یعنی ہورن تھراپی رکھا گیا تھا مختلف قوموں میں ہزاروں سال سے لوگ اس کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے تھے ہجامہ کی مختلف تصاویر اور علامات قدیم مصریوں کے دربار میں پائی جاتی تھی وہ مختلف طریقوں سے علاج ہجامہ کرتے تھے رومی، جرمنی اور یونانی لوگ شیشے کے گلاس کے ذریعے علاج کرتے تھے اور ہندوستان کے لوگ جوک کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے مگر اس طریقہ علاج کو جہالت کے دنیا میں روشنی بن کر نمودار ہونے والے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسندیدگی کا درجہ دے کر بام اروج پر پہنچا دیا اور ہجامہ یا پچھنے لگوانے کے نام سے اسے منفرد شناخت عطا کر دی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ طریقہ علاج توفہ محراج ہے کیونکہ محراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ ساتھ ہجامہ کی بھی تلقیم کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محراج پر گیا تو ہر آسمان پر فرشتے ملتے تھے تو مجھے یہ نصیت کرتے تھے کہ مر امت قبل ہجامہ اپنی امت کو حکم دو کہ وہ ہجامہ کر رہا کریں اب یہ طریقہ علاج دنیا بھر کے بڑے ممالک میں